بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیالے پیارے دوستو میں ہوں آپ کا دوست مار جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں زید الیکٹرک ورکس پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ایک ایسا فارمولا جہاں پر آپ کے وولٹیج بہت کم ہوں تو آپ یہ فارمولا یہ تار نمبر ڈال کر موٹر کو آسانی سے چلا سکتے ہیں یہ پانی والی چوبیس سلاٹ سنگل فیس اٹھائی سو آر پیم والی موٹر ہے دوستو اس کی پچھ کی ترتیب ایک چھے ایک آٹھ ایک دس ایک بارہ اور اس میں امتار نمبر استعمال کریں گے بیس نمبر ایک چھے میں اٹھائی سٹرن ایک آٹھ میں اٹھتیس سٹرن ایک دس میں چوالی سٹرن اور ایک بارہ میں پنٹال سٹرن اور سیٹ کا وزن ہوگا دوستو تین سو گرام سٹارڈنگ کی پچھ کی ترتیب ایک آٹھ ایک دس ایک بارہ ایک آٹھ میں تیس سٹرنے ایک دس میں پچپنٹرن اور ایک بارہ میں پچاس سٹرن اور سیٹ کا وزن ہوگا دوستو ایک سو بیس گرام اور سٹارڈنگ میں تار نمبر تیس استعمال کریں گے دوستو اب آپ کے سامنے کنیکشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے رننگ کے کنیکشن کریں گے رننگ کے دوستو ٹوٹل دو سیٹ ہیں تو ان کی دو لیڈیں جو انر لیڈیں چھوٹے کوئل کی لیڈیں وہ ہم بیر نکال لیں گے ان کی مین بنائیں گے اور جو بڑے کوئل کی لیڈیں ہیں آٹر لیڈیں رننگ کی وہ آپس میں جوڑ دیں گے تو اس طرح ہمارے رننگ کے کنیکشن دوستو مکمل ہو چکے ہیں بہت ایزی اور آسان ترک کے کنیکشن دوستو تو رننگ کے ہمارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں اب آپ کے آج سامنے سٹارڈنگ کے کنیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو سٹارڈنگ کے جو انر لیڈے ہیں وہ ہم بیر نکال دیں گے مین بنانے کے لیے سٹارڈنگ کے انر لیڈے جن کو ہم چھوٹے کوئل کی لیڈے بھی بولتے ہیں وہ بھی ہم کنیکشن پلیٹ کی جانے بیر نکال دیں گے ایک رننگ کی اور ایک سٹارڈنگ کی ملا کے ایک مین اور دوسری رننگ کی اور دوسری سٹارڈنگ کی ملا کے دوسری مین بنائیں گے تو اس طرح ہمارے مین بن چکی ہیں یہ ہماری سٹارڈنگ کی آٹر لیڈے ہیں یہ ہم نکال دیں گے جدھر ہمارا کیپیسٹر لگتا ہے اس طرف تو ان کے ساتھ ہم کیپیسٹر جوڑ دیں گے یہ ہماری دو کیپیسٹر گلیڈے ہو گئیں ٹھیک ہے دوستو ان کے ساتھ ہم کیپیسٹر لگائیں گے تو اس طرح ہمارے کنیکشن بھی ہو گئے دوستو اب ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ آپ کا ہست مار جاوید